السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کو درد کی شکایت رہتی ہے اور وہ کہتے ہیں کسی کے پیشانی میں سر میں ماتھے میں درد ہے کسی کے بدن کے کسی اور جگہ درد ہے کمر میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے کلائی میں درد ہے مختلف جگہوں کے درد سے ہماری بہنیں اور بہت سارے ہمارے بھائی پریشان رہتے ہیں لمبے لمبے علاج کا بھی تجربہ انہوں نے کر لیا بہترین سے بہترین ٹریٹمنٹ بھی انہوں نے کرا لیا لیکن افاقہ نہیں ہوتا طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے آپ جو بھی علاج کرا رہے ہیں جو بھی ڈاکٹر آپ کو مناسب لے گئے وہاں سے اپنا علاج اور ٹریٹمنٹ ضرور کراتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی درد کی ایک دعا شیئر کر رہا ہوں بتلا رہا ہوں اس دعا کو یقین کے ساتھ عمل میں لائیں انشاءاللہ اس کی برکت سے جسم کے کسی بھی حصے کا درد ہو اس میں راحت اور سکون ملے گا کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو یہ کرنا ہے کہ بدن میں جس جگہ بھی درد ہو رہا ہے وہاں آپ تکلیف ہو رہی ہے وہاں آپ اپنا ہاتھ رکھ لیں اور ہاتھ رکھنے کے بعد تین مرتبہ بسم اللہ پڑھیں جس مقام پر مثال کے طور پر یہاں درد ہو رہا ہے تو اپنا یہاں ہاتھ رکھ لیں اور پہلے تین مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اور تین مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں جو چھوٹی سی ہے اور آپ کی سکرین پر بھی آ رہی ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیجئے زبانی یاد کر لیجئے دعا یہ ہے بس اتنی چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور اللہ کی ذات سے یقین اور امید رکھیں پڑھنے کے بعد جس جگہ درد ہو رہا ہے وہاں دم کر دیں پھونک مار دیں اور اگر آپ خود پڑھنا نہیں جانتے کسی سے کروالے ایسا گھر میں جو پڑھا ہوا ہو وہ کر دے اپنے گھر میں کسی کے بھی اگر درد ہو ایسا تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ شدید ترین درد میں بھی اس وظیفے اور اس دعا کی برکت سے آرام ملے گا اس دعا کا ترجمہ ہے اللہ کی ذات اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کی تکلیف پا رہا ہوں اور جس سے ڈر رہا ہوں انشاءاللہ آپ اس کو تجربے میں یقین کے ساتھ لائیں اور جو آپ کا علاج چلہ ہے اس کو بھی کرتے رہیں اللہ کی ذات سے امید ہے ضرور راحت اور سکون ملے گا دعاوں کی درخواست ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو دوستوں تک شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ